چین کا پرانا اتحاس ہے یہ تبت کی زمین پر چائنیز آرمی کی وہ تیاری ہے جس کے دم پر چین بھارت پر قبضہ کرنے کا سپنا دیکھتا ہے اس وقت بھارت سے لگی تبت کی زمین پر چائنیز آرمی بڑی سنکھا میں ید کی پریکٹس کر رہی ہے زمین سے مار کرنے والے ٹینک ہو یا آسمان سے حملہ کرنے والے ڈرون پانی کے راستے ناؤ سے حملہ کرنے کی تیاری ہو یا سینکوں کے نشانے کو اچوق بنانے کی ٹریننگ چین ہر کام کے لیے تبت کی زمین کا استعمال کر رہا ہے یعنی دوسروں کی زمین کا استعمال کر کے چین بھارت کی زمین ہڑپنے کا ناکام سپنا دیکھتا ہے لیکن اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ چین کے ہاتھ سے تبت ہی فسل جائے تو چین کی عقل اور طاقت دونوں ختم ہو سکتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چین تبت کے ویباد کے اتحاس میں جانا ہوگا کیونکہ تبت پر اس وقت چین کا قبضہ ہے دنیا کے نقشے پر آج سے ستر سال پہلے تبت کچھ اس طرح دکھائی دیتا تھا بھارت اور چین کے بیچ بسا ایک خوبصورت دیش جو دنیا کی چھت کے نام سے مشہور تھا لیکن انیس سو پچاس میں انٹرنیشنل بھو مافیا کہہ جانے والے چین نے پورے تبت پر قبضہ کر لیا آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے سے تبت غائب ہو گیا اور بھارت اور چین کے بیچ بسے تبت کو چین نے ہڑا بھی پچھلے ستر سالوں سے تبت کے لوگ اپنے وجود کی لڑائی ہر روز ہر پل لڑ رہے ہیں تاکہ اپنے دیش میں ایک بار کھلی ہوا میں سانس لے سکے لیکن اپنی داداگیری اور طاقت کے دم پر تبت کے لوگوں کی آواز کو چین کچلتا آ رہا ہے چین نے کیسے تبت پر قبضہ کیا وہاں کے لوگوں پر کس طرح اتی اچار کی یہ جاننے کے لیے ہم نے تبت کے نرواسد پردھان منتری ڈاکٹر لوگ سانگ سانگیے سے بات کی ہم تو کہیں گے کہ بھروسہ کرنا مشکل ہے ہمیں تو دوخہ ہی دوخہ ملا ہے پہلے مٹھے مٹھے بات کیا کہاں کہ ہم تبت میں آ رہا ہے آپ کے انتی کے لیے آپ کے فائدہ کے لیے شانتی پھیلائیں گے اور بھارت کا سرکار کو 1956 میں ایشورنس بھی دیا تھا کہ تبتی لوگ کا جنین آٹانومی دیں گے پرم پاون دلیل آمد جی کا جتنا بھی آتھارٹی ویسی رہیں گے سب بات میں جھوٹ نکلا اور دوخہ دوخہ دیتے رہا ہمارے اب تبت میں ہمارا منب آدھکارے کا اتی اچار چل رہا ہے ہے ہی نہیں ہمارا ہمارا ہمین رائٹس اور ہمارا سنسکرٹی کے اوپر بھی اتی اچار کر رہا ہے ہمارا جتنا بھی گومپا ہے مناثریز ہے سب تور رہا ہے جتنا بھی ہمارا وہ لامس جو ہے بکشو جو ہے بکشونی جو ہے وہ دھرم پالن کرنے کے لیے بند کر چکا ہے ایسی حالات یہ ہے ابھی اس لیے نا تبت میں قریب ایک سو پچوان لوگ نے ہانڈرین فیفٹی فور تبینز نے سیلف ایمولیٹ کیا مطلب خود کے اوپر پیٹرول اور کیروسن ڈال کے اور آتما ہاتھیا یا سیلف ایمولیٹ کیا ہے ایسے گمبی رستیتی ہے ابھی تبت میں ہمارچل پردیش کے دھرمشالہ میں آج بھی تبت کی نرواسد سرکار کا دفتر ہے اس نرواسد سرکار کا باقاعدہ چناؤ ہوتا ہے یہاں پردھان منتری بھی چنے جاتے ہیں یہیں سے تبت کی اس نرواسد سرکار کا دفتر چلتا ہے لوگ سانگ سانگے اس وقت تبت کی نرواسد سرکار کے پردھان منتری ہیں جو آج چین کی ہر سچائی کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں چین کا کہاوت ہے کہ جب چریہ کو مارتے ہیں وہ چریہ مارنے کے لئے شریب نہیں کر رہا ہے وہ بندر کو ڈرانے کے لئے کر رہا ہے تو بھارت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے پروسی دیش کو سندیش دے رہا ہے کہ دیکھو میں بھارت کو مقابلہ کر سکتا ہوں تو پروسی دیش جتنے بھی ہے اور ایشیا میں جتنے بھی دیش ہے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کو ڈرارا ہے اب یہ ان کا سندیش ہے بھارت نے تو چین کے لئے بہت کچھ کیا اس سال سترہ سال ہے کوئی ڈبلومیٹک ریلیشنشپ بیٹوین چائنہ اور انڈیا کا سترہ سال ہے مطلب 1950 میں چین کو وہ ریکنیز کرنے والا دیش زیادہ نہیں تھا بہت کم تھا بھارت پہلے دیش میں تھا تو اس سمائے بھارت نے ریکنیز کیا اور تھائیوان کو چھوڑ دیا تھا اب لاسٹ آکٹوبر 2019 میں کیا ہوا پرائیم میرنسر موڈی جی اور شرن جی بھنگ ملکے یہ تائی کیا کہ یہ سال بہت بڑا ہے اور جشن منائیں گے سترہ ایکٹیوٹیس چین میں جشن منائیں گے اور بھارت میں جشن منائیں گے یہ تائی کیا تھا اب بھارت نے تو بشواس کیا تو آپ اس سال بھارت کو دھنی آباد کہنا تھا چین سرکار نے دھنی آباد کھینے کے علوہ سیما پہ گسپٹ ہو گیا قریب سینا کا شہید بھی ہو گیا اور ابھی بھی اس سیما پہ گسپٹ ہو رہا ہے تیبت کے دردناک سچ کو سمجھنے کے لیے چین کی اصلیت کو سمجھنا ہوگا جس کی شروعات تیرہویں شتابدی میں ہوئی چین کہتا ہے کہ تیبت تیرہویں شتابدی کے مدد سے چین کا حصہ رہا ہے لیکن تیبتیوں کا کہنا ہے کہ تیبت کئی شتابدیوں تک ایک سوطن راج یا تھا اور چین کا اس پر کوئی ادھکار نہیں تھا اپنے ارادوں کو انجام دینے کے لیے پھر سترہویں شتابدی میں چین کے چین راجونش نے تیبت کے ساتھ سمبند بنانے کی کوشش کی لیکن دو سو ساٹھ سال کے رشتوں کے بعد چین سینہ نے تیبت پر ادھکار کر لیا مگر تین سال کے بھی تر ہی تیبتیوں نے چین کی سینہ کو خدیر دیا اور انیس سو بارہ میں تیرہویں دلائی لامہ نے تیبت کی سوطنطرتہ کی گھوشنا کی لیکن انیس سو اکیابن میں چینی سینہ نے ایک بار پھر تیبت پر نینتھرن کر لیا اور دباب ڈال کر تیبت سے ایک سندھی پر ہستاکشر کرا لیا جس کے تحت تیبت کی پربستہ چین کو سوم دی گئے اور دلائی لامہ بھارت آ گئے تب ہی سے وہ تیبت کی آزادی کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں ساٹھ اور ستر کے دشک میں چین کی سانسکرتک کرانتی کے دوران تیبت کے زیادہ تر بہت ویہاروں کو نشٹ کر دیا گیا مانا جاتا ہے کہ دمن اور سینک شاسن کے دوران تیبتیوں کی جانے گئی تھی تیبت کے لوگوں پر چین کے اتیچار بڑھتے چلے گئے دلائی لامہ کی طرح بہت سارے تیبتی ناغرک اپنے دیش کو چھوڑ بھارت آنے لگے آج لدہ کے علاقوں میں بہت سے تیبتی پریوار بھارت میں شرن لیے ہوئے ہیں